السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا عنوان بعد اقتراب الجزائر والمغرب من السقوط في فخ الحرب هل تتحسن العلاقات في عام 22 و 2000 من الميلاد یعنی جزائر اور مراکش کے جنگ کے جال میں گرنے کے قریب ہونے کے بعد کیا دوہزار بائیس میں تعلقات بہتر ہوں گے یعنی یہ لوگ ابھی جنگ کی حالت سے گزر رہے تھے جزائر اور مراکش آپس میں اور جنگ کے جال میں گرنے ہی والے تھے لیکن کچھ آثار نمائیہ ہے کہ ان کے درمیان تعلقات شاید دوہزار بائیس میں كان عام 21 و 2000 عام القطیعہ بين الجزائر والمغرب بعد قطع العلاقات بیبیوماسیتی تماماً واشتعالی سباقی تسلح بینہما 2021 کا سال جزائر اور مغرب یعنی مراکش کے درمیان قطع تعلقی اور دوری کا سال رہا ہے جبکہ ان دونوں کے صفارتی تعلقات پورے طور پر منقطع ہو چکے تھے دوہزار اکیس میں ہو چکے ہیں اور دونوں کے درمیان اسلحہ بازی کی آگ بھڑک رہی ہے اسلحہ کی دور چل رہی ہے یعنی جن کے حالات بن رہے ہیں دونوں کے درمیان تو کیا اس کے بعد اب دونوں ملکوں یا دونوں قوموں کے درمیان تعلقات کی حیثیت اختیار کر جائیں گے دونوں ملکوں کے درمیان لتحقیق انفراجتیں فی العلاقات تعلقات میں صدہار لانے کے لئے تعلقات میں پشرفت کرنے کے لئے دو ہزار بائیس کے سال میں وَشَهِدَ الْعَامُ الَّذِي يُلَمْلِمُ اَوْرَاقَهُ تَسَعُدَتْ تَوَتْتُّرِ بَيْنَ الْجَارَيْنِ الْعَرَبِيَيْنِ یہ سال جو چل رہا ہے جس میں کہ ان کے کاغذات جمع کیے گئے ہیں اس سال میں دیکھا مشاہدہ کیا تساعدت توتر کشیدگی میں اضافہ دونوں عرب پروسی ممالک کے درمیان کچھ فائلوں کے پس منظر میں دونوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوئے اب رضوحہ جس میں سب سے نمائیہ فائل ہے قویت السحرہ سحرہ کا مسئلہ جو دونوں کے درمیان چل رہا ہے یہ سحرہ کس کا ہے وعظمت برنامج تجسس الاسرائیلی بیغساس اور اسرائیلی تجسس پروگرام کا مسئلہ جس کا نام ہے بیغسوس اسرائیلی سپائی ویر پروگرام بیغسوس کا مسئلہ اس کے علاوہ اور اختلاف کی فائلیں ہیں اور معاملات انتہائی خطرناک پائنٹ تک پہنچ گئے ہیں خطرناک سورت حال تک جبکہ جزائر نے منقطع کر لیے جو کچھ باقی تھے اپنے سفارتی تعلقات مراکش سے اغسط کے مہینے گزشتا وشہدت تلک الفترت طلقا متصاعدا من ان يتجاوز الامر القرار السیاسی الى قرارات عسکریہ اور یہ جو وقفہ رہا ہے ابھی ان قریب اس نے خلقا متصاعدا بڑھتی ہوئی کشیدگی دیکھی دونوں کے دمیان تعلقات میں کشیدگی میں اضافہ دیکھا من ایتجاوزہ اور صورت حال یہ ہوئی کہ معاملہ سیاسی قرارات سے سیاسی اقدامات سے بڑھ کر الى قرارات عسکریہ فوجی حملوں اور فوجی فسلوں اور فوجی منصوبوں تک پہنچ گیا ہے یعنی حملوں تک پہنچ گیا ہے معاملہ وَهُوَ مَا عَعَادَ لِلْأَذْحَانِ اس نے یاد دلا دیا ہے ذہنوں کو مَا وَقَعَ جو کچھ پہلے ہوا ہے جزائر اور مراکش کے درمیان مِن مواجہات عسکریہ فوجی جھڑپے اور مقابلے ہوئے مباشرہ براہ راست عام سلاث و سبتین و تسعمیہ و الف انیس سو ترے سٹھ میں امنا وشہات یا جو کچھ جھڑپے ہوئی مِن مَا وَقَعَ فِي حَرْبِ السَّحْرَاءِ الْغَرْبِيَةِ جو مراکش کے سحراء کی جنگ میں انیس سو پچھتر سے انیس سو انکان میں تک چلی ثم اغلاق الحدود البریتی بینوما پھر ان کے درمیان زمینی حدود بند ہو گئی ہیں یعنی دونوں کے رابطے نہیں ہیں ایک دوسرے کے یہاں سرحد بند ہیں منزل زمینی حدود یعنی فضائی حدود کھلی ہوئی منزل عام اربعہ تیم و تسعین اور تسعمیہ تین و الف انیس سو چورانوے سے زمینی حدود دونوں کی بند ہے ویعنی مراکش اور جزائر میں تعلقات کشید آئیں لیکن ابھی امید ہے کہ تعلقات درست ہوں گے